بسم اللہ الرحمن الرحیم تناظر میں انہوں نے اس کو تصویع کو ڈسکس کیا اور انہوں نے کہا اس کے حل کے بغیر اب ممکن نہیں اور جنگیں لڑنا اس مسئلے کا حل نہیں کشمیر کے حوالے سے جو بھی پالیسز بنتی رہی کبھی اس کو بیک برنر میں ڈالا جاتا رہا کبھی اس کو فرنٹ لائن پر لائے جاتا رہا حکومتوں کی ترجیحات مختلف ہوتی رہی اب نئی حکومت سے کیا توقعات ہیں اس حوالے سے بھی بات کی جائے گی لیکن افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ کشمیر کمیٹی ایک نامنہات کمیٹی بنائی جاتی رہی اور بنی رہی بلکہ کہا جائے اور اس کے تناظر میں جو کچھ مراعات اور جو کچھ چیزیں حاصل رہی جو کشمیر کمیٹی کے چیرمن ہوتے تھے مولانا فضل الرحمن صاحب جو آج صدر پاکستان کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرا چکے ہیں اور کانٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں لیکن ان کے حوالے سے اگر آپ کشمیریوں کی جو ریاکشن ہیں یا ان کے جذبات ہیں وہ آپ کو میں ایک ویڈیو دکھاؤں گا جس میں جے کل ایف کے وائس چیرمن سلیم حارون صاحب نے اے دو ہزار سولہ کی بات ہے جب میں خود وہاں پہ موجود تھا اور یہ فوٹیج میں آپ کو جو دکھا رہا ہوں اس میں وہ کشمیریوں کا میسج پہنچا رہے ہیں کشمیر کمیٹی کے چیرمن کے سامنے جس میں راجہ عظف الحق بھی بیٹھے ہیں میں اجاز علق صاحب بھی بیٹھے ہیں شہری نمان صاحب بھی بیٹھے ہیں اور آپ ذرا تاثرات نوٹ کیجئے مولانا صاحب کے بھی اور وہ جذبات نوٹ کیجئے جو کشمیر کی طرف سے کشمیریوں کی طرف سے مولانا صاحب کو پہنچائے جا رہے ہیں اور جو پاکستان کے صدر کے انتخاب کو لڑنے جا رہے ہیں آئیے دیکھئے ہر کشمیری کہتا ہے فیصلے کے آخری دم تک ہم اسی طرح سے رہیں گے اور یہ فائنل ہے اور نہیں ہوا فیصلہ اتنے لاشیں گرنے کے بعد اتنے زخم کھانے کے بعد ہسپتال میں جگہ نہیں ہے زخمیوں کے لئے ہسپتالوں کے ہسپتال پرے ہوئے ہیں دوا نہیں دوا نہیں ہے اسی نوجوان کشمیری پلٹ گنوں سے اپنی بینائی سے محروم ہو چکے ہیں اور سیکڑو ایک کسی کی آگ نہیں ہے کسی کا ہاتھ رہی ہے کسی کا پیر نہیں ہے آخر یہ کب تک ہم نے دیکھنا ہے کیا کشمیری اسی طرح سے مرے گا ہاں پاکستانی سیاسی قیادت کو آج فیصلہ کر رہا ہوگا وہ کشمیری کے ساتھ ہے کیا آپ پچھلے سطح کے ساتھیں دوا کر رہے ہیں آج فیصلہ کر رہا ہے آج فیصلہ کن جنگ میں داخل ہو چکا ہے آج فیصلہ ہونا ہے اور آج اسی جو جنگ کشمیر میں چل رہی ہے عید کے رو سے آج تک چورز آج تک اسی کو آگے چلنا ہے اور فیصلہ کن جنگ کرنا ہے جو بھی فیصلہ ہوگا پاکستان بیٹھے گا ہندوستان بیٹھے گا کشمیری بیٹھے گا اور جو بھی فیصلہ ہوگا ہم کشمیری کو قبول ہے وہ جو بھی فیصلہ ہوگا لیکن لیکن اور ایک بات پر ہولا ہے اور ایک بات پر ہولا ہے ابھی آپ کہتے ہیں کہ ہم نے کشمیری باہر اور چیز ہم نے انٹرنیشنل سطح پر تیمیں بیج لی ہیں کیا ابھی بھی نہیں بیجی آپ نے آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں ٹائم چھوڑو بہت کیا بہتہ ہمیں کشمیریوں کو بتا ہو بہتہ ہمیں جو بہتہ ہمیں آپ نے بڑی جد و جہت کی ہے بڑا بہت کیا ہے اپنے اہلی خانہ کو چھوڑ کے یہاں باکستان میں موجود ہیں ترجل ہے بناہتہ nós ہمیں آپ نے واقعہ انہوں نے پانے رجب ہوں یہ فوٹیج آپ نے دیکھی میں انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ یہ صرف سلیم حارون صاحب کے جذبات نہیں ہے انہوں نے کہا کہ یہ پوری کشمیر کے حالات ہیں کشمیر ویلی کے حالات ہیں جمہو کشمیر کی بات کی جاری ہے جہاں پہ آئیو کے انڈین اوکوپائٹ کشمیر کی جہاں پہ پاکستان کے لیے لوگ تڑپتے ہیں پاکستان کے جھنڈے میں ان کو مطفن کیا جاتا ہے پاکستان کے لیے وہ نارہ لگاتے ہیں بھارتی مظالم آج بھی جاری ہیں اور تمام انسانی حقوق کی پامالی کی جاتی ہے عالمی برادری کا رد عمل اور بے حصی پاکستان کے پالیسی کے اوپر انگا کی سپیچ میں جا کے صرف چاروں نا چار بات کر لینا کافی نہیں ہوتی جس پہ انڈیا واویلا مچاتا ہے کہ جی فوج کے کہنے پہ جو وزیراعظم آتا ہے وہ کشمیر کی بات کرتا ہے اور تل ملا جاتے ہیں کشمیر کا جب بھی ذکر کیا جاتا ہے بلکہ اگر آپ بات کرتے ہیں رشیا میں جب ایک سمیٹ میں گئے تو وہاں پہ باقیدہ علامیہ جب جاری ہوا تو اس میں سے کشمیر کا نام ہٹوایا گیا اور یہ ایسے چیزیں ہیں کہ جو کہ پاکستان کے سربراہوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ پوری قوم کے لیے ہوتا ہے ان کی حرکتیں ہیں یا جو کچھ وہ کہتے ہیں لیکن آج تو مولانا صاحب کے اس بات کو دوبارہ یاد کر کے مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ وہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین بھی رہے اور صدر پاکستان کی ایسیہ سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں تو ان کی پالیسی کیا ہوگی کشمیر کے حوالے سے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا تعریف کراتا چلوں ہمارے ساتھ سید عبداللہ گلانی صاحب موجود ہیں آل پارٹی سوریت کانفرنس کو آپ ریپیزنٹ کرتے ہیں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں عبداللہ صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو نئی حکومت آئی ہے سب سے پہلے تو ہم اس پہ بات کریں گے مولانا صاحب کی فوٹیج بھی آپ کو میں نے دکھائی جو کشمیر کمیٹی کا کردار ہے پہلے تو اس کمیٹی کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں بلکہ اس کانفرنس میں آپ بھی موجود تھے جب یہ فوٹیج میں بنا رہا تھا آپ کیا کہتے ہیں کہ کشمیر کمیٹی کے سربراہ کی حیثیت سے جو ان کی پرفارمنس رہی اور آج صدر پاکستان کی حیثیت سے وہ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں کیا جذبات ہوں گے کشمیریوں کے بسم اللہ رحمان الرحیم پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور چینل کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مدعو کیا اور اپنا نکتہ نظر جو ہے یہاں پہ پیش کرنے کا موقع فرہم کیا اس کے لیے میں آپ کا اور چینل کا بہت مشکور ہوں دیکھیں بنیادی طور پہ ایک چیز ہے اس کے ہے تو ایسے کئی پہلو جو کشمیر کمیٹی کے حوالے سے آپ نے ابھی اس کا ذکر کیا ہے مختلف الرائے لوگ جو ہیں اس کی حوالے سے اپنی آرہ پیش کرتے رہے ہیں لیکن بنیادی بات یہ ہے مولانا محترم جو ہے وہ دس سال تک جو ہے اس کمیٹی کے سر برا رہے ہیں عمرات بھی جو ہے دس سال تک اس کمیٹی کے سر برا رہے ہیں اور دس سال میں یہ خصوصاً جو دس سال کا پیریڈ ہے اس دس سال کے اندر کشمیر کے اندر تین انتہائی پرتشدد اور بہانک قسم کے انتفادہ جو ہے کشمیر میں رہے ہیں دوہزار آٹھ کو دیکھئے دوہزار دس کو دیکھئے پھر دوہزار سالہ سولہ کو دیکھئے دوہزار سولہ میں جس کی آپ بات فرما رہتے ہیں جس کی دورانی کانفرنس ہوئی دوہزار سولہ ایک ایسا انتفادہ کشمیر کے اندر رہا جس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا عالمی ضمیر کو بھی ہلا کے رکھ دیا کسی بچے کو کسی بڑے کو کسی عورت کو کسی نوجوان کو نہیں چھوڑا تھا بھارکیوں نے عبداللہ صاحب یہ انفادہ جس کی آپ بات کر رہے ہیں یہ دوہزار سولہ کی جب ہم بات کر رہے ہیں یہ پانچ فروری کو یہ سیمینار بھی ہو رہا تھا اسلام آباد کے اندر جس کی یہ فوٹیج تھی کشمیر کے حوالے سے ایک لفظ مولانا صاحب کی طرف سے ہم نے نہیں سنا تھا کشمیر کمیٹی کی طرف سے کوئی قرارداد منظور ہوتی ہوئی ہم نے نہیں دیکھی یا پیش کی گئی ہم نے دیکھی عوامی رد عمل ضرور تھا پاکستان کی قوم عوام ان کے جذبات ضرور تھے تو کشمیر کمیٹی کہاں تھی یہی انتہائی بدقسمدی کی بات ہے جب بھی مولانا سے اس حوالے سے استفسار ہوا ان کا جواب ہمیشہ یہ رہا کہ اس کمیٹی کی حیثیت جو ہے وہ سفارشات مرتب کرنے کی حیثیت ہے لیکن بعض امیر لوگ جو ہیں وہ ایک سوال پوچھنا چاہتے ہیں مولانا صاحب سے کہ اگر اس کا کام صرف سفارشات مرتب کرنا تھا جب آپ دیکھ رہے تھے کہ کشمیر میں معصوم بچوں کی بسارت چھینی جا رہی ہے اور کشمیر پوری جمع کشمیر سٹیٹ کو ہندوستان نے قابض افواج نے چھے مہینے تک مسلسل دنیا کی تاریخ کا واحد واقعہ ہے کہ چھے مہینے تک سٹرکٹ کرفیو میں لوگ ڈاؤن کیا اور اجتماعی قبر میں محصول کر دیا ان کو تو اس وقت آپ اگر سمجھتے تھے کہ آپ کام نہیں کر سکتے اتنا بڑا اہدا اتنا بڑا نام آپ اس سے استفاہ دے دیتے ہیں ہم سمجھتے کہ واقعی آپ حقیقت میں شاید کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن کمیٹی کی تشکیل اور کمیٹی کا جو فارمیٹ ہے وہ آپ کے ہاتھ باندھ رہا دیکھیں پبلک تو یہی سمجھتی ہے نا ساری دنیا کشمیریوں کے جو توقع تھے وہ سمجھتے ہیں کہ پارلیمانی کشمیر کمیٹی یعنی کہ پاکستان کا پارلیمان پاکستان کی بائیس کروڑ عوام کی نمائندوں کا ایک حصہ ایک ہاؤس جس کے اندر بیٹھ کے جب کشمیری سمجھتے ہیں کہ پوری پاکستانی قوم اس تحریک کی پشت پہ ہے کشمیریوں کی پشت پہ ہے تو یقیناً ان کی توقعات جو ہیں پاکستان کی پارلیمان سے کیا ہونی ہے یا کیا ہوں گی اس کا بخوبی آپ اندازہ کر سکتے ہیں تو یہ ایک بدقسمتی رہی ہے کہ اس دس سال میں کشمیریوں کا قتل عام جاری رہا لیکن حقیقت یہی ہے کہ جو پارلیمانی کشمیر کمیٹی ہے اس کا رول جو ہے انتہائی مایوس کن رہا ہے اور اس حوالے سے کشمیری جہاں جہاں انہیں بلکہ مولانا صاحب کا بھی کیونکہ چیئرمن تو وہ تھے ظاہر ہے جی مولانا صاحب اس کمیٹی کے چیئرمن رہے ہیں تو چیئرمن کی حیثیت صرف ذمہ داری تو ساری ان کے کندوں پہ تھی نئی حکومت سے کیا توقعات ہیں آپ سمجھتے ہیں اور مولانا صاحب اگر صدر پاکستان کا الیکشن لڑنے جا رہے ہیں تو آپ کے کیا جذبات ہیں کشمیریوں کے کیا جذبات ہوں گے کہ اس حوالے سے میں بحثتی ہے ایز ان انڈویجول کشمیری جو ہے میں تو اپنی جذبات کا اظہار کیا کہ دس سال میں کیا رہا ہے تو ہم تو کوئی توقع اس حوالے سے حقیقت ہے جس طرح سلیم حارن صاحب نے شرٹ اپنی پار تھی اور انہوں نے کہا تھا یہ پیغام ہے حقیقت ہے اسی طرح ان کا اشارہ تھا مولانا صاحب کی طرف سے اور ان کی شکل پہ جو بارہ بج رہے تھے وہ اسی کا اظہار تھا کہ ان کو شرمندگی ہو ضرور رہی ہے وہ اسی سے کہ یہ شخص کہاں سے آ گیا اور ایسے موقع پہ اور وہ کشمیر ڈے کے حوالے سے ہی تھا کشمیر ڈے کے حوالے سے تھا یہی جذبات ہوں گے پوری کشمیری قوم کے بلکل کشمیری قوم جو ہے جو انہوں نے مایوسی دس سال میں جو ان کے اندر ابری ہے اس حوالے سے ان کے رول کے حوالے سے یقین ان کشمیری اس حوالے سے تو نئی حکومت کیا آپ سمجھتے ہیں عمران خان صاحب نے بڑا بولڈی ایڈریس کیا تھا انڈیا کو اور انہوں نے اس کے ہلکی بات کی نئی حکومت کے حوالے سے میں ایک دو چیزیں عرض کرنا چاہوں گا پہلی بات یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں کشمیر کے حوالے سے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں مشکلات کہاں پہ رہی ہیں آج تک سب سے زیادہ مشکلات اگر ہمیں رہی ہیں آپ اور ہم نے کئی پروگرامز میں نے آپ کے ساتھ کیے ہیں اور ہم نے بارہا ان کا ذکر ان پروگرامز میں کیا ہے کہ سفارتی محاذ پہ سب سے زیادہ ہمیں مشکلات کشمیر کے حوالے سے رہی ہیں اس حوالے سے ایک پوزیٹیو پہلو یہ ہے جنابی وزیر عظم جو ہے عمران خان صاحب ان کی اپنی ایک پر اثر شخصیت جو ہے وہ ایک فگر ہے ایک سلیبریٹی ہے پوری دنیا ان کو پرسنل کپیسٹی میں بھی جانتی ہے اب وہ اس مملکت خداداد کے اس مملکت خداداد کے وزیر عظم ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر وہ ذاتی توجہ پرسنل توجہ اس معاملے کے اوپر دیں کشمیر کے ایشو کے اوپر اور جو بینلہ قوامی سطح پہ سفارتی محاذ پہ ہماری ذمہ داریاں بنیادی طور پہ تھی کہ ہندوستان کے اوپر وہ دباؤ بڑایا جا سکے جس دباؤ کے تحت ہندوستان مجبور ہو کشمیریوں کو ان کا حق حق خود ارادیت دینے کے لیے میرا خیال ہے اس پہ کافی پیشرفت اس حوالے سے ہو سکتی ہے اگر نئی حکومت اپنی ترجیحات کو اس طرح سے بنا لیں کشمیر کے حوالے سے پھر دوسری بات یہ ہے کہ پچھلی حکومت میں ایک خامی بہت بڑی یہ رہی ہے کہ وزارت خارجہ پہلے چار سال ساڑھے چار سال نہیں تھی وزارت خارجہ یہاں پہ وزارت خارجہ تو موجود تھی لیکن اس کا کلمدان میاں صاحب نے اپنے پاس رکھا تھا تو اس وقت ایک فل ٹائم وزیری خارجہ بھی شروع میں ہی آپ نے جو ہے ان کو اسائن کر دیا وہ سیزنڈ ہیں ان کا ان کی کیا کہنے ان کا جو ریکارڈ ہے وہ ہمیں بتاتا ہے پاکستان کے اپنے قومی مفاد کے حوالے سے بھی ہم نے ان کے اقدامات ایسے دیکھیں پچھلے ان کے دور میں کہ جس پہ محسوس ہوتا ہے کہ بہت بہترین انداز میں کام ہو سکتا کشمیر کے حوالے سے پھر ان کی اپنی ایک لینگویج ڈپلومیٹک لینگویج جو ہے اس کے اوپر ان کا ایک عبور بھی ہے وہ بھی ہمیں نظر آتا ہے لیکن ایک چیز ہے دیکھیں پاکستان کو ڈپلومیٹک سطح پہ اپنے بھی ملکی مسائل تو بہت زیادہ ہے اس کے لیے میں بحثت کشمیری ایک تجویز یہ ہے میری کہ اگر عمران خان صاحب وزارت خارجہ میں ایک جس کو اب کہتے ہیں سٹیٹ منسٹر فور فورن افیرز کوئی ایسے شخص ہوں جو کمپلیٹلی جن کا سبجیکٹ کشمیر ہوں اور وہ باقی معاملات کو نہ دیکھیں یعنی ان کا کمپلیٹ کشمیر سینٹرک کشمیر سینٹرک ہو اور ان کا فوکس کشمیر کے اوپر وہ ڈیڈیکیٹڈ ہو کشمیر کے حوالے سے اور وہ اس کے حوالے سے ان کو بارہا جو ہے کشمیر پاکستان کی پالیسی تو ان کو پتا ہی ہوگی کشمیر کے حوالے زاہر ہے لیکن قومی سطح پہ ایک چیز بڑی ہوگی کہ کشمیری حریت پسند لوگ جو ہیں کشمیر کے حوالے سے جو پولیٹیکل فورم ہے جو کشمیری لوگوں کی ایسپریشنز کیا ایک نمائندہ فورم ہے وہ ایک ایک ان کی وہ بھی ان کی رہنمائی کے لیے ہر وقت حاضر رہی ہے وہاں پہ اور اس کے لیے ڈیڈیکیٹیڈلی ایک سٹیٹ منسٹر کی آپ نے بات کیا عبداللہ صاحب عالمی برادری کی بھی حیثی اور جو بھارتی مظالم ابھی بھی امپیلٹ گرنز کا استعمال دیکھتے ہیں ماسون کشمیریوں کو نشانہ بنا جاتا ایکسٹرار جیڈیشل کلنگز وہاں پہ موجود ہیں ماس گریپس کا جو ایک سلسلہ تھا ہیمن رائٹس تنظیموں نے بھی اس پہ بات کی لیکن وہ اثر نہیں پڑ سکتا کیا حکومت کی طرف سے ہماری طرف سے آپ سمجھتے ہیں کہ کتاہی ہے یا عالمی برادری پہ انڈیا کا اپنا کلاود ہے جس کی وجہ سے خاموشی ہو جاتی ہے اس کے لیے ایک چیز کو سمجھنا بہت ہے دیکھئے عالمی برادری کی جب ہم بے حیثی کی بات کرتے ہیں ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے ابھی حال ہی میں اقوام متحدہ کی ہیمن رائٹس کمیشن نے جیہا کشمیر کے حوالے سے اپنی نویت کی ایک منفرد پہلی رپورٹ کشمیر کے حوالے سے انہوں نے ریلیز کی ہے اور ہم نے دیکھا اس میں سے انہوں نے ہندوستان کا جو مکروح اور بیانک چہرہ ہے اس کو ایکسپوز کیا ہے اور انہوں نے سفارش کی ہے کہ کشمیر کے اندر فیکٹ فائننگ میشنز جو ہے ان کو وہاں پہ انٹری دی جائے ان کو اجازت دی جائے کہ وہ وہاں جا کے وہاں کے حالات پہ نظر رکھیں اور دیکھ سکیں رپورٹ کریں ہمیں اور وہ جو حال یہ ایک سیکشن جو ہے جس کی وائلیشن کرتے ہوئے دوسرا ایک سیکشن لاہ رہے ہیں تو کانون میں تبدیلی کرتے ہوئے اپنے ہی آئین کے حوالے سے تھرٹی فائیو اے یا سمکتے ہیں آرٹیکل تھرٹی فائیو اے ہے بنیادی طور پہ یہ کشمیر کی سٹیزن شپ کو ڈیفائن کرتا ہے یعنی کہ ہندوستان کے اندر ویسے تو کئی ریاستوں کے لیے مختلف آرٹیکلز ہیں لیکن کشمیر کا ہندوستان کے ساتھ جو وہ ایک جس کو انسٹرومنٹ ایکسیشن وہ کہتے ہیں اپنے طریقے سے جس کے تحت ہندوستان کو اس وقت دو تین چیزوں کی جو ہے وہ دیڑی گئی تھی کہ یہ لنک آپ کے ساتھ رہے گا دفعہ تین سو ستر کے تحت ہندوستان کے آئین کا آرٹیکل تھری سیونٹی اس کی ایک شک ہے ہندوستان کی آئین کی آرٹیکل تھرٹی فائف اے جو سب سروینٹ ہے اس کے دفعہ تین سو ستر کے یہ کشمیر کی سٹیزن شپ کو ڈیفائن کر پہا ہے یعنی ریاست جمعہ کشمیر میں سٹیٹ سبجیکٹ ہوتا ہے جیسے یہاں ڈومیسائل ہوتا ہے وہاں پہ سٹیٹ سبجیکٹ ہوتا ہے یعنی ریاست سے باہر کا کوئی بھی شخص جو ہے وہ ریاست کے اندر پرمنٹ ریزیڈنسی ہے اس کا جو سٹیٹس ہے وہ یہ ہے کہ یہ ڈیسپیوٹڈ ٹیٹری ہے ڈیسپیوٹڈ ٹیٹری میں کوئی بھی باہر کا شخص جب آ کے رہے گا تو ظاہر ہے اس کا ووٹ بن جائے گا اور وہ اس حقیق خود ارادیت کے ووٹ پہ اثر انداز ہو سکتا ہے ڈیموگرافک چینج ہے اس کے لیے ہندوستان کی جو اس وقت بارتی ہے جنرلٹا پارٹی جو حکمران پارٹی ہے اس کی جو منٹور ہے آر ایس ایس جو ہے راشتے سو ایم سیوک سنگ ان کی مختلف ان کی طرف سے بنیادی طور وہ اس کے پیچھے اس مو کے پیچھے مختلف انجیوز کی طرف سے مختلف انڈیویجولز کی طرف سے انہوں نے کوٹس کے اندر یہ جو ہے کیسز داخل کیے ہیں کہ ایک دباؤ ڈالا جا رہا ہے جی جس میں سینک کالونیس کی بھی بات کی جا سکتی ہے پندیت کالونیس کی بھی بات کی جاتی ہے اور اس کا تمام تر جو مقصد ہے وہ ڈیموگرافک چینج ہے مزارن جاری رکھنا اور اپنی ہردھرمی اور اپنا تسلط برقرار رکھنا عبداللہ صاحب بہت بہت شکریہ تینکیو ورمچ آپ نے اپنا وقت دیا آج ہمارے ساتھ آپ پروگرام میں رہے میں سے ان پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے میں چاہوں گا آپ سے جہازت علانے کے پانے